اسلام علیکم ایرڈیون یہ وہی والا کیک ہے جو میں نے ریسیپی ٹرائی کی تھی اور اس کے بعد میں نے کسٹمر کو نہیدے کی گھر پر لگ دیا تھا اور میں نے اسے نا کریم لگا لیا تھا اور بچے بہت شوق سے کھا رہے تھے مجھے امید نہیں تھی ویسے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا مطلب نا یہ دکھنے میں اور یہ پہلے نا ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن جب میں نے اسے کریم لگایا تو کھانے میں واقع میں بہت ٹیسٹی تھا میری سسٹر آئی وی تھی وہ بھی بڑے ہی شوق سے کھا رہی تھی اور یہاں میں میں بھی تھوڑا سا کھا گیا آپ کو دکھائی تھی یہ جب سے میں نے بنایا میں نے کہہ رہی تھی کہ اس کی میں تصویر کھینچوں گی کھینچوں گی اور اب جا کے یہ ختم ہونے لگا ہے تو پھر میں نے مجھے ٹائم ملے کہ میں اس کی ایک پچھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ ایک بیٹر بننے والا کیک تھا تو آج کے آرڈرز جو ہیں وہ میرے پاس دو ہی تھے تو میں نے دو ہی آرڈرز لیتے جیادہ اور میں نے نہیں لیتے مجھے رہا فیراث ایسے یہ دو ہی آرڈرز لینے کا بھی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں پہلے سے ہی بات کر چکی تھی اس لئے میں نے لے لیے کیونکہ میں آج کل کافی زیادہ بیزی چاہتی ہوں تو میرا بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جو ہے آرڈرز کمپلیٹ کر سکوں تو ٹائم بلکل ختم ہو جاتا تھا تو یہاں پہ میں نے یہ موائسٹ کپککس بنائے تھے تو یہ جو بلو لائنرز والے نہیں سارے گھر کے لیے چھوٹے اس میں ڈال گئے اور یہ دیکھیں میں بھول گئی تھی چوکلٹ سیرپ ڈالنا اور پھر میں نے کریم دوبارہ چاٹائی دماغ آج کل بلکل بھی کام نہیں چل رہا بلکل بھی کام نہیں کر رہا تو بس یہاں پہ دو ہی آرڈر تھے میں بڑے آرام آرام سے کام کرتی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ بھی ہو جائے گا آرام سے کام نہ تو بس اٹھی نینج سے آرام سے دو بجی رات کو ویسے بھی دیر سوئے تھے اور پھر یہاں پہ کام کرنے لگئی تھی تو بس یہ دو آرڈرز کمپلیٹ کرنے میں اتنی دیر ہو گئی لازٹ مومنٹ میں اتنی امرجنسی ہو گئی پھر آپ آگے دیکھیں گے تو یہ تری ملک کیک کا بھی ایک آرڈر تھا دونوں میں سے ایک تری ملک کیک تھا جو کہ کسٹرمر خود لینے آئیں گی انہوں نے کہا تھا تو بس یہ والا میں ریڈی کر رہی تھی کیونکہ یہ بھی ان کے آنے میں صرف اور صرف ایک گھنٹہ رہیا تھا تو یہ والا ایک تری ملک کیک تو ویسے بھی چل کرنے کی لگنا پڑتا ہے تو اس پر میں نے ملک کو اگرہ ایٹ کر کے اسے میں نے پہلے ہی دو تین گھنٹے پہلے ہی فریج میں رکھ دیا تھا یہ اچھا خاصا براب بن چکا تھا تو اب میں اس پر کریم لگا رہی تھی اور انہوں نے کوئی ڈیزائن وغیرہ کچھ بھی نہیں بتائی انہوں نے کہا بس مجھے ٹیسٹ کرنا ہے نا تو آپ اپنے اکارڈنگ کچھ بھی اچھا سے بنا دی چاہی گا تو میرا نا دماغ نہیں چلا تھا کیونکہ مجھے اس ٹیم پہ بہت زیادہ جلد بازی ہونے لگی تھی میں بڑے آرام رام سے پہلے تو کام کر رہی تھی کہ چلے دو ہی آرڈر ہو جائے گا لیکن جب کرنے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے دو ہو یا چار ہو یہی رائم لگتا ہے تو بس میں نے چھوٹے چھوٹے ہارٹس وغیرہ بنا دیئے اور یہ have a good day لگ دیا مجھے سمجھ نہیں آنا تھا کرنا کیا ہے ویسے میرا پہلے ارادہ تھا کہ میں کوئی کارٹون وغیرہ ڈرو کروں لیکن کیونکہ 3 مل کے گئے ہیں تو اس کو زیادہ دیر باہر بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا یہ میلٹ ہونے لگ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے جوسی تو پھر یہ بلکل ختم ہونے لگ جاتی ہے تو بس میں نے تھوڑا بہت جو بھی کرنا تھا وہ کر کے اسے فریج میں لگ دیا تھا کسٹرمر آنے والی تھی تو یہاں پہ پھر سیکنڈ کیک بنا رہی تھی جو کہ کسی نے جو ہے بہت جلد بازی میں بنوایا اور ان کا جو ہے یہ سوری کیک تھا جسے ڈیلیور کرنے میں تھوڑی زیادہ پرابلم ہوئی تھوڑی نہیں بہت زیادہ پرابلم ہوئی تو انہوں نے جو ہے یہاں پہ فونڈنٹ سے سوری وغیرہ بھی لکھوائے دی میرا فرس ٹائم تھا سیکنڈ ٹائم تھا سوری کیک کا لیکن پہلے کبھی میں نے جو سوری کیک بنایا تھا وہ اتنا زیادہ افورٹس نہیں اس میں کیے تھے کیے والے کیک میں نے سوری میں بہت زیادہ افورٹ کیے ای ہوپ کہ جن کا یہ سوری تھا وہ ایکسپٹ ہو گیا ہوگا تو بہت ہی پیارا ان کا انداز تھا سوری کہنے کا ہمیں بھی کوئی سوری کہا کرے اور ہمارا بھی دل جاتا ہے تو یہاں میں نے کسٹرمر آ چکی تھی کیک لینے کے لیے اور میں فونڈنٹ کا کام کرتی پھر میں نے کام چھوڑ کے جلدی سے یہ کیک انہیں دیا اور میں نے کسٹرمر کے سامنے ہی اس کی ویڈیو بنائی تھی ان کسٹرمر بہت سویٹ تھی بہت سویٹ اور ان کا نام بھی صفیہ تھا وہ مجھے یہ بات بتائی تھی اور میں یہ بات بھول بھی گئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکایا تھا سوری کے ساتھ میں انہوں نے ایک نوٹ لکھوایا تھا وہ بھی میں نے لکھ دیا تھا سوری میری سسٹر نے لکھ دیا تھا اگر وہ نہ ہوتی نہ آج یہ کام نہیں سنبھال پاتی میں اتنا گھن مچا دیا تھا میں نے یہاں پہ دو کیکس بنانے میں اور اس ٹائم پہ لٹرلی مغرب گزر چکی تھی اچھا یہاں پہ میں جو ہے پھر یہ کام کچھ کر کے پھر یہ شرمز اور فش وغیرہ فرائی کر رہی تھی ہزبن نے لے کے جانا تھا فرینڈز کے لیے ہزبنٹ جو ہے نا اپنے کام جو ہے نا جاہے لیڈیز کے سو کام ہو لیکن اپنے ہر کام جو ہے نا ہزبنٹ نہیں چھڑوا سکتے تو بس یہاں پہ شرمز وغیرہ ریڈی کر رہی تھی مسالے پہلی لگے ہوئے تھے کیونکہ تو پھر ایزی ہو گیا تھا بس فرائی مجھے کرنا تھا اور یہ اتنی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ جو شرمز کرمز والے بنتے ہیں اور فش فرائی تو میں ویسے ہی بہت اچھے بناتی ہوں مسالہ میں بہت اچھا رکھاتی ہوں تو بس یہاں پہ یہ سب کچھ بھی ریڈی کر دیا تھا آج میں آپ کو ساتھ کچھ تھوڑی شاپنگ شیئر شیئر کرتی ہوں کہ میں نے بیکنگ کی چیزیں وغیرہ کہاں سے لیتی ہوں تو میں کچھ چیزیں لائی تھی تو میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں تو مارکیر دیوی تھی کچھ چیزیں ختم ہو چکی تھی تو میں یہاں پہ ریبن وغیرہ لے کر آئی تھی ساتھ میں بڑی جالی والی ریبن بلائی تھی کیونکہ آج بھی ایک اور بڑے باکس کا آرڈر آنا ہے آگے تو پھر اس کے لیے باکس بھی مگوایا ہے میں نے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں باکی ٹیپس وغیرہ لے کر آئی تھی تو یہاں پہ میں لیکھا ہے براؤن شگر ریڈ ویڈ ریڈ کے لیے کریم چیز اور یہ تھری مل کیکری کامل اور یہ مکس فروٹ کے لیے اور اس کے لیے نیوٹیلا بھی ختم ہوئے پڑا تھا گین تو پھر وہ بھی میں لے آئی ساتھ ساتھ یہ فریرو روچر تو یہ بھی ختم ہوئے پڑا تھا یہ بھی لے آئی میں کیونکہ ان کے آرڈرز ہوتے ہیں تو پھر مجھے دھوڑنے بہت زیادہ دھوڑنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی تو بیس میں مانگوا لیتی ہوں اچھا بیک اوے سے میرا پارسل بھی آیا اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ چیزیں کہاں سے مانگواتی ہیں تو میں اکثر میں جواب دیتی رہتی ہوں لیکن پھر میں جواب دیتی ہوں میں بیک اوے سے چیزیں مانگواتی ہوں کیونکہ وہاں پہ پر پیکنگ مٹیریل کوکنگ مٹیریل اور جو ہے کیک میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ سب کچھ مطلب ایک ہی جگہ مل جاتا ہے تو مجھے پھر ایزی ہو جاتا ہے اسی لئے میں زیادہ تر وہیں سے ہی شاپنگ کرتی ہوں بیک اوے سے کیونکہ ساری چیزیں مجھے ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو میں جہے نہ باہر ویسے جاتی اتنا بہت نہیں ہوں کیونکہ باہر جا کے چیزیں خریدنا ہو وہی مسئیبت ہوتی ہے سچا بندہ گھر بیٹھے منگوائے لیں Welی علی ح Psalter جو کہ efic' steps بیکنگوں کو یہی حال ہوتا ہے جتنے بھی پیسے ہوں اور وہ واپسی بیکنگ میں لگ جاتے ہیں کوئی پیسے میں برکت ہی نہیں ہے تو غیر یہ ساری چیزیں میں نے آج منگوائی تھی آئی ہوپ کہ ان کو جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں چیزیں کہاں سے منگواتی ہوں آج پتہ لگ گیا ہوگا ٹھیک ہے جی لیکن پھر بھی بار 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 میں پوچھیں گے اور سیکنڈ میں بیک خاؤ سے بھی چیزیں منگواتی ہوں تو اللہ حافظ